اسلام علیکم کیسی ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ فات بہت بہت خوشی آتا کریں اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کی علاقہ آغاز آج اممہ جی بہت زیادہ غصے میں ہے غصے کے کیا وجہ ہے جی ابھی ہم اممہ سے ڈسکس کریں گے اس سے پہلے مدسر بھائی کو کرتے ہیں ہم ویڈیو میں دادی اممہ نے مدسر بھائی کی کس کی ہے وہ ہی بتا رہا ہے کہ مدسر کے دادی اممہ نے کس کی ہے یہ بتائیں آپ کو کس بات کا غصہ ہے دادی اممہ نے کہا تھا کہ مجھے مسجد کا کام کروائیں وہ بھی سٹارٹ ہو گیا ابھی آپ کو کس باتے مجھے مسجد کی ہے جو آپ نے مسجد کی ہے نا اتنے ناقابل ہیں وہ کام بھی نہ کرتے تھے آپ کوئی پودوں کے پتے تو نہیں ہے نا بلکل نہیں ہے آپ کا پیسہ حلال کی سمائی ہے بلکل مجھے بھی حلال کام منظور ہے جے تو نہیں وہ بیٹھے رہے ہیں کام نہ کریں کل تو بارہ وجہ سے آکے اور تین وجہ سے چھٹی کرتی ہے میں نے اس کو بھگا دیا اور دوسرے مسجد بھگا دیا نماز بھی نہیں پرتے تھے اچھا ہاں عظام تو آتی نماز بھی نہیں پرتے تھے وہ پھر آپ نے بہت اچھا کیا تو امہ جی نے کہا کہ وہ نماز نہیں پرتے تھے جو ہم نے مسجد جو پہشے ہے گوٹ تکapat بھی نہیں کرتا تو امہ جی نے مسجد کے مسجد کو غصے سے نکال دی ہے ابھی تک ان نے پیسے بھی نہیں لیے میں نے انھیم نہیں دی ابم تو مانی نہیں دی ہے اس کو مینے دینے ہے آپ دے گہ fot important پاوٹ تک پیسے اب اس کو دوبارہ کام پہ نہیں رکنا نہیں ایک رکھنا نہیں ٹھی ان کو نہیں چار دواری انشاء اللہ بھی نہ جاؤ رہا ہاں چاہتے گی مہربانی ہو گئے آپ کی مہربانی شکریہ بار بار شکریہ یہ جو ہے نا آپ کے پتے نہیں ہیں پیسے ہیں یہ میں فضل خٹ والی نہیں ہوں جو اللہ کے کام پر لگ رہا ہے نا وہ تمہارا خدا تعالیٰ آپ کو جدا دے گا میں بھی دعا کروں گی آپ کے لئے تو اممہ جی نماز نا پڑھنے کے بہت زیادہ خلاف ہیں اصل ان کی وجہ یہی ہے بجانے کی یہ میرا کام ہو جائے یہ میرا کام ہو جائے آپ خدا تعالیٰ نے آپ کے دل پہ رحم دیا اور مضمل کے دل پہ رحم دیا جو میرا کام شروع ہو رہا ہے یہ مکمل کر کے جینا بیٹا انساءال انساءال آپ کے کام مکمل ہو جائے گا تو اب ہی ہم جائیں گے دادی اممہ کے ساتھ دادی اممہ کو ماں میں گھر چھوڑنا ہے دادی اممہ کا گھر مسجد کے ساتھ ہی ہے تو دادی اممہ کو میں نے ہم چھوڑنا ہے آپ کا گھر بھی چکھاؤں گی جو جا کے دادی اممہ کا گھر آپ سے شیئر کریں گے دوسرا دادی اممہ کی جو مسجد کا جو کام ہو چکا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ واقعی کام کتنا رہتا ہے ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے آپ سے لینا یہ بتائیں آپ کو میں پیدل چھوڑنے جاؤں مرسیکل پر جائیں نہیں مرسیکل پر جائیں میں نے چاہتا ہم کی وہاں سے میں نے چاہتا ہوں چھوڑنے سے پہلے یہ ہمیں دو دن پہلے گفٹ ملا ہے تو ابھی ہم اس کے کرتے ہیں ان بوکسنگ اور اس کی ان بوکسنگ کون کرے گا مدسر خان کرے گا یا اممہ جی کریں گی مدسر خان یا اس کو آپ اپن کروں گا یا اممہ اپن کریں اممہ جی کریں مدسر خان نے بھی ووٹ آپ کے حق میں دے دیا ہے تو آپ اس کو کریں اپن کیا نکلا کیا نکلا کیا نکلا ماشاءاللہ اس میں ایسے جی نکلا ہے فلاور بہت پیارا ہے یہ آپ کی مسجد میں رکھتے ہیں مسجد میں ہاں 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 چلے سیئے اس کو ہم لے کے جاتے ہیں اس کو بھی ہم اممہ جی کی مسجد میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس نہ ایسے دو ہیں وہ دو گفٹ دے کے گیا تھا دو ہیں ہاں دوسرا گھر رکھ دیں گے یہ والا جو یہ مسجد میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے مدسر خان مدسر خان آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ تین سلیبیں تیار ہو چکی ہیں کال دی دیوار دیویج صرف سلیبوں بین یہ تین سلیبیں اچھا اور ایک چھت ایک چھت تو کام نہیں کیا اس میں اور نواز آئیے تو نواز بھی نہیں پڑھی اس میں یہ تو ان کی بہت غلط ہو یہ آپ نے بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا یہ آدمی پسند نہیں آتے آپ کو اچھا اچھا میسے دھون کر دیں جو نماز بھی پڑھتا ہو ہاں نماز بھی پڑھے انشاءاللہ میں خود دھون کے دوں گا کال کے دن میں تین سلیبیں کیار ہوئی ہیں اور صرف چھت کا کام ہوا ہے نا اور صرف چھت کا کام ہوا ہے تو یہاں سے بونڈری والے انشاءاللہ دیں گے تاکہ مویشی وغیرہ مسجد کے اندر داخل نہ ہو سکیں وہاں سے بھی دیوار آ جائے گی اور مسجد میں دو ٹیم بچے چالیس پچاس بچے ہوتے ہیں جو کہ جتنی بھی یہ بستی نظر آ رہی ہے سب کے بچے یہی پڑھنے آتے ہیں تو واشروم کے ساتھ وضو خانہ آگئے ہیں یہاں سے پانی کے بہر جانے کے لئے جگہ بنا دیئے اور اس پہ ٹوٹیاں انشاءاللہ لگوا دیں گے اور یہاں پہ سٹیپ بن جانے ہیں تو سٹیپ پہ آکے یہی پہ وضو کریں گے وضو کرنے کے بعد نمازی نماز ادا کریں گے آپ یہی پڑھتے ہو اتنے ہی پڑھتا ہونے ہیں اچھا یہ والی جو انٹی ہے نا یہ ساری اسی فلش میں آ جانی ہے تو باقی دیوار کی انٹیں اس سیڈ پہ تقریباً کتنی انٹیں آ جائیں گی اچھا یہ بتائیں امہ جی انٹیں کتنی لگے گی سلہ کتنی الگسن سلہ کتنی الگسن کیا پتہ دا ہزار سے لگ دیئے ہیں کیا پتہ کتنی لگ دیئے ہیں دا ہزار سے لگ سیڈ دس ہزار کا مستری نے اندازہ لگایا ہے کہ دس ہزار انٹ لگے گی امہ جی کا مدرسہ بھی نہر کے ساتھ ہے جو ہمارے بابا جی ہیں ان کا گھر بھی نہر کے ساتھ ہے تو بابا جی ہمیں دیکھ کے ہو جائیں گے بہت ہیپی تو ابھی ہم چلتے ہیں بابا جی کے گھر بابا جی گھر پہ نہیں تھے امہ جی قرآن پاک پڑ رہی ہے ہونے طبیعت کی میں ہے امہ جو ہر میتے دارتے وہاں ہے دارتے اللہ پا خیر کرسی اللہ پا خیر کرسی تو بابا کی دیگن پتہ نہیں میرا بچڑا میں آئی آنے جو میں تھی نماز کرو پہلے میں آئی آنے پوتر دوائی گھنی تھی ایک پتہ نہیں تھی ایک پتہ نہیں تھی ڈاکٹر عمران جانے کلو آگے میں تو کوئی بھیجا نہیں ڈاکٹر عمران کلو میں بھیجا نہیں اوہ اندھے کلو اچھا ڈاکٹر دوبارہ بھی انہیں کلو بنیا بابا جی صبح سے نہیں ہے ابھی ہم نے جا کے بابا جی کو ڈھوننا ہے بابا جی کیا رہ لے دے گھر کہنی ان کو اب ڈھوننا پڑے گا آپ ان کو یاد کر رہی ہیں مطلب دادی امہ کا پیار ہے بابا جی کے ساتھ ابھی ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں انشاءاللہ ہم کٹھے حج پہ جائیں گے انشاءاللہ میں بکری بیچی بیسا بکری کیوں بیچنی ہے بکری یہیں رہے گی انشاءاللہ آپ حج پہ جائیں گی میں حج پہ جاؤں گا بکری ہم نے سیل نہیں کرنی بکری نے تین پھل دی ہیں بہت مجھے خوشی ہوئی ہے اس بات کی میں آپ سے مٹھائی کھاؤں گا ابھی ہم نے جا کے بکری کے بچے دیکھنے ہیں وہ دیکھ کے وہ کرتے ہیں آپ سے شیئر بکری دودھ کتنا دیتی ہے ابھی بچے پیتے ہوں گے کیونکہ تین بچے ہیں تو اس میں سے میرا حصہ ہے بچوں میں آپ دعا کیا کریں آمین آمین یہ تو دو ہیں لیلہ کتا ہے دو لیلیاں ادھر ہیں بکریاں ہاں ہاں ٹھیک ہے جی یہ مجھے اب نظر آیا ہے تیسرا اس کے اندر پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ سو نائز بہت پیارے ہیں ٹھیک ہے امہ جی اللہ حاج پہ جائے اللہ حافظ دیکھ کے بہت خوش ہوئی ہیں اللہ پاک ان کو خوش رکھیں کسی کا محتاج نہ کریں یہ ہے جی امہ جی کی بکری ماشاءاللہ تو آج کے لیے یہی تھا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت خوش رکھیں اللہ حافظ بہت خوش رکھیں